میں جب بھی نہانے جاتی کوئی مجھے چھپ کر دیکھتا تھا گھر میں میرا بیٹا اور میں اکیلے رہتے تھے لیکن میں اپنے بیٹے پر شک نہیں کر سکتی تھی ایک دن اچانک میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اس کا موبائل دیکھ کر میری چیک نکل گئی اس نے تو میری آج پھر سے میں اسی الجھن کا شکار تھی جیسے ہی میں نہانے کے لیے واش روم میں جاتی مجھے لگتا کوئی عجیب سی نظرے ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں چاروں طرف نظرے گھما کر دیکھا لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا میرے واش روم میں صرف ایک ہی روشندان تھا جسے میں اچھی طرح سے بند کر دیتی تھی لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف دیواروں پر آنکھیں گڑائی ہوئے ہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے میں کوئی وہمی قسم کی عورت نہ تھی لیکن میں پورا واش روم دیکھ چکی تھی کہیں کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا تھا میں جیسے ہی نہانے جاتی جلد ہی باہر نکل آتی کبھی کبھی تو مجھے لگتا کی شاید میں کسی دماغی بیماری میں گرفتار ہو چکی ہوں آج بھی میں نے بہت جلدی سے شاور لیا تھا اور فٹا فٹ سے کپڑے بدل کر واش روم سے بہار آ گئی پچھلے کچھ مہینے سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی نظروں میں ہوں یا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور اس بات کی وجہ سے میں اس قدر پریشان تھی کہ شاید لفظوں میں اپنی پریشانی کو بتا نہیں سکتی تھی نہ تو میں کوئی جوان خوبصورت حسین لڑکی تھی کی میں کسی پر شک کرتی بلکہ عمر کے جس حصے میں تھی تو کوئی بھی ایسی حرکت مجھ جیسی عورت کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میرے گھر پر ہم صرف دو ہی شخص تھے ایک میں اور ایک میرا بیٹا میرے پتی کے دیہانت کے بارہ سال بیٹ چکے تھے میرے پتی کی قرائے کی دکان تھی اور اسی قرائے سے ہمارا گزارہ ہو جاتا تھا اب تو میرا بیٹا نوکری بھی کرنے لگا تھا وہ صبح کو آفیس جاتا تو شام کو ہی واپس آتا پورا دن گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا نوکرانی بھی آتی اور کام کر کے چلی جاتی پھر یہ کون سی نظرے تھی جو ہر وقت میرا دیدار کرتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی نظروں کے جال میں فس چکی ہوں کوئی ہر پل مجھے دیکھتا ہے اور جب یہ نظرے واشروم میں مجھ پر اٹھتی ہیں تو مجھے ایک عجیب سی الجن ہوتی ہے میں اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں کیونکہ میرے سامنے کوئی نہ تھا اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں اپنے بیٹے سے بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتی تھی وہیں میرے بارے میں کیا سوچ تھا میری بات کو کیسے لیتا شام کو جب میرا بیٹا کرن آفیس سے واپس آیا تو میں کھانا گرم کر کے سامنے رکھ دیا میں کسی گہری سوچ میں تھی جب میرے بیٹے نے کہا کہ آپ کن سوچوں میں گم ہیں اس کی آواز میں چوک گئی تھی میں نے نہی میں سر ہلا دیا میں اسے کیا بتاتی جو بات کا مجھے خود بھی ٹھیک سے پتا نہیں تھا برحال میرے بیٹے کا روئیہ مجھ سے اکھڑا ہی رہتا تھا میں اسے ہمیشہ بات چیت کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی ایک بار میں رات کو کرن کو دودھ کا گلاس اس کے کمرے میں دینے گئی تو وہ اپنے لیپ ٹاپ میں کس قدر بیزی تھا میرے آنے کا اسے پتا تک نہیں چلا تھا میں اس کے پاس آئی اور سائٹ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا اس سے پہلے کی میں واپس پلٹی اس کے لیپ ٹاپ پر جو منظر دکھا میری تو رنگت ہی اڑ گئی تھی کی فوراں ہی کرن لیپ ٹاپ بند کرنے لگا مجھے دیکھ کر بولنے لگا کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا آپ نے دروازے کو بجایا کیوں نہیں میں ایک دم ہی گھبراسی گئی میں نے مانا یہ میری گلتی تھی مجھے دروازہ بجا کر آنا چاہیے تھا لیکن وہ ہے میرا بیٹا تھا اس لیے میں یوں ہی چلی آئی لیکن یہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ برحال میں کمرے سے بہار نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اپنے بیٹ پر بیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا میری دماغ میں الگ الگ خیال جو آیا اس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا وہ ہے میرا بیٹا ہے ایسا کیسے کر سکتا ہے میرا دماغ کیسے سوچنے پر مجبور ہوا تھا میری آنکھوں سے تکلیف کے آنسو بہنے لگے تھے جو کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا ایسا سوچنا بھی مجھے پاپ لگ رہا تھا میں نے خود کو جھٹکا اور سمجھایا کی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا سب نہیں کر سکتا لڑکے اس عمر میں ایسی غلط چیز دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو میں سوچ رہی ہوں بڑی مشکل سے میں نے خود کو نارمل کیا تھا ایک دن میں سہن میں دھلے ہوئے کپڑے فلا رہی تھی کی جب سامنے گھر کی چھت پر سے مجھے لگا کی کسی کیمرے کی فلیش مجھ پر پڑی ہے میں نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا کسی کی پرچھائی سی نظر آئی جیسے وہاں کوئی کھڑا مجھے گھور رہا تھا مگر جیسے ہی میری نظر پڑی ایسا لگا کوئی وہاں سے ایک دم پیچھے ہٹا ہو میں نے گوھر سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن سامنے چھت پر مجھے اس وقت خالی نظر آ رہی تھی لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی وہاں کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا کسی نے شاید اپنے موبائل سے میری تصویر لی تھی میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا اس محلے میں آئے ہوئے ہمیں ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور جب میں اس گھر میں آئی تھی میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی مجھے ہر وقت محسوس ہوتا کہ میں کسی کی نظروں میں ہوں اور کوئی مجھ پر دھیان دے رہا ہے آس پاس کے محلے میں میں ابھی تک کسی سے بھی مل نہیں پائی تھی کچھ میرا نیچر بھی الگ رہنے کا تھا اور میرا بیٹا بھی شک کی مزاج کا تھا میں میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے گھر میں ہی رہا کرو میرا سوتیلہ بیٹا تھا بہت کم عمر میں ہی میرے ماں باپ نے میری شادی کرن کے پاپا سے کر دی تھی کیونکہ میں ایک گریب لڑکی تھی کرن کے پاپا مجھ سے 20 یا 22 سال بڑے تھے میری شادی کو 8 سال ہی گزرے تھے کی پتی بھی چل بسے میں 17 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی اور 25 سال کی عمر میں میں ودوہ بھی ہو گئی تھی پتی کے دہانت کو ابھی 12 سال گزر گئے تھے میں دیکھنے میں ابھی بھی جوان ہی لگتی تھی اکثر کہیں ہم ماں بیٹے جاتے تو لوگ میرے بیٹے سے یہی کہتے کی شاید میں اس کی بڑی بہن ہوں اور یہ وجہ تھی کی کرن کو مجھ سے ایک طرح کی چڑھ ہو چکی تھی وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا مجھے ہلکے کلر کے کپڑے بنا کر دیتا تھا کہتا تھا کہ آپ میرے باپ کی ودوہ ہیں مجھے اسی روپ میں اچھی لگتی ہیں میں نے بلکل سادہ ہولیا اپنا لیا تھا ہر وقت جب بھی کرن گھر پر آتا تو گھر کو ایک عجیب نظروں سے دیکھتا جیسے کی اس کے پیچھے میں نے گھر پر کسی کو بلائیا ہو چاروں طرف سہن میں نظریں دوڑاتا کبھی میرے کمرے میں چلا جاتا پورے گھر کو ایسے دیکھتا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو جب میں پوچھتی تو کہتا کچھ نہیں اپنے کام سے کام رکھا کرو میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن اس وقت وہی میرا سہارا تھا بیٹا بھی تھا اور میں نے ہمیشہ اسے بیٹا سمجھا تھا اس لئے خاموشی سے اس کا رویہ برداشت کرنے پر مجبور تھی کیونکہ کرن کے علاوہ میرا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا برحال میں اپنی ہی الجھن کا شکار تھی اور اوپر سے بیٹا بھی شکی مجھے دیکھتا تھا اور میری تصویر بھی لے لی تھی کہیں یہی شخص تو مجھے واشروم میں میرے دماغ میں آنے والی اس نئی سوچ نے مجھے فر سے حیرانی میں ڈال دیا تھا میں نے فر سے خود کو جھوٹی تسلی دی تھی کیونکہ میں واشروم کا کونہ کونہ دیکھ ایک بار میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی میں اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں بیزی تھی کیونکہ کرن کے آفیس سے آنے کا وقت تھا مجھے لگا شاید وہ آ گیا ہے لیکن میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک اٹھائیس سال کا نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا تقریبا کرن کی عمر کا تھا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی کہنے لگا کہ میں پڑوس میں آیا ہوں آپ لوگ شاید نئے ہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں اس لئے ماں نے کہا ہے پڑوس 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 تو وہ اندر آنے کے لئے قدم بڑھانے لگا لیکن میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی میں نے کہا بیٹا تم یہی کھڑے ہو میں تمہیں کھالی پلیٹ واپس کرتی ہوں یہ سن کر تو حیرت میں آگیا کہنے لگا کہ میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں کہ آپ مجھے بیٹا یہ بات سن کر اس نے پوری آنکھیں فلا کر مجھے دیکھا کہنے لگا وہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے میں نے تو سمجھا کہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے یہ کہ کروے بڑے ہی آرام سے گھر کے اندر داخل ہو گیا میں تو اسے دیکھتے ہی رہ گئی تھی کرن کے آنے کا وقت بھی ہو رہ تھا اس لئے میرا دل در کے مارے کا پھنے لگا تھا کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا تمہیں کیا مطلب تم مجھے آنٹی کہو اس بات پر اس نے اپنی دونوں بھوے اوپر کی کہنے لگا کہ نہیں جی ابھی آپ اتنی بھوڑی نہیں ہوئی ہے کی میں آپ کو آنٹی کہوں اچھی خاصے خوبصورت اور جوان ہیں میں تو آپ کے نام سے ہی آپ کو پکاروں گا یقینا وہ بھی آپ کی طرح بہت خوبصورت ہوگا اس سے پہلے کی میں اس کی اس طرح کے ایسے انداز پر گصہ کرتی کہنے لگا چلو نام نہ بتاؤ ایک کپ چائے ہی پلا دیں پڑوسیوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے یہ کہ کر وہ سہن پر رکھی کرسی پر آرام سے بیٹ گیا میں کچن میں آگئی جلدی سے پلیٹ خالی کی گیس پر چائے بھی رکھ دی میرا دل اس وقت اس بات پر گھبرا رہا تھا کہ کرن آگیا تو نہ جانے کس نظروں سے مجھے دیکھے گا کیا سوچے گا وہ خالی گھر کو بھی دیکھتا ہے جیسے کوئی گھر میں چھپا بیٹھا ہو جلدی جلدی سے میں نے ایک کپ چائے بنائی اور اس لڑکے کو دے دی میں نے کہا کہ میں روٹی بنانے چلی گئی کیونکہ کرن کسی بھی وقت پہنچنے والا تھا اور میں اس لڑکے سے زیادہ بات چیت کرنا نہیں چاہتی تھی دس منٹ بعد ہی کھالی کپ اس لڑکے نے کچن کے دروازے سے مجھے اندر پکڑایا کہنے لگا چائے بھی آپ کی طرح بہت ہی میٹھی تھی بہت بہت شکریہ میں پھر آپ سے فرصت سے ملوں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی لاؤں گا یہ کہہ کر وہ گھر کے دروازے سے بہار چلا گیا اور دروازہ بھی جاتے ہوئے بند کر گیا میں تو اس کی باتیں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی ابھی میں اس لڑکے کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی میں تو بری طرح سے کاب گئی تھی جلدی سے کچن سے بہار آئی اور میں دروازے کے پاس پوچھنے لگی کون ہے کرن کی بڑی گصے والی آواز مجھے سنائی دی تھی کہنے لگا دروازہ کھولو میں ہوں دروازہ کھولا تو بڑے گصے سے گھر میں داخل ہوا مجھے کہنے لگا گھر سے بہار کون نکل رہا تھا کرن کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس وجہ سے لال تھی وہ بہت ہی گصے میں تھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کس سے پوچھ کے دروازہ کھولا تھا آپ نے کیا ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آتی یہاں کوئی بھی آئے آپ دروازہ نہیں کھولیں گی کسی سے بات نہیں کریں گی کوئی ضرورت نہیں ہے میل جول بڑھانے کی اگر آپ اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئی تو میں تالہ لگا کر جاؤں گا کل سے یہ کہتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گصے میں چلا گیا اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کرن کی ماں نہ ہوں اس کی خریدی ہوئی گلام ہو مجھے ساز بھی میری مرضی سے لینے نہیں دیتا تھا برحال میں نے کھانا گرم کیا اور کرن کے لئے کھانا لگا دیا کھانے کے دوران ہی وہ مجھے بار بار اسی لڑکے کے بارے میں پوچھتا رہا اور بار بار مجھے یہی کہتا رہا کہ دوبارہ میں دروازے بر کسی کو نہ دیکھ لوں رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹی تو میرے موبائل پر ایک انون نمبر سے میسج آنے لگا اس میں لکھا تھا کہ آپ بہت خوبصورت پیاری ہیں میرا دل چاہتا ہے آپ سے جی بھر کے باتے کروں اور آپ اتنے ہلکے رنگ نہ پہنا کرو اگر آپ نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تو آپ بہت جچیں گی جیسا کی آپ نے اس دن سہن میں پہنا تھا یہ میسج پڑھ کر میں بری طرح سے گھبرائی تھی اس کا مطلب میرا شک غلط نہیں تھا واقعی کوئی تھا جو مجھے دیکھتا تھا وقت سہن میں گزرتا تھا لیکن جو نظرے مجھے خود پر اپنے واش رو میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی وہ مجھے جیتے جی مارتی تھی میں نے فورا سے میسج ڈیلیٹ کیا اور موبائل آف کر دیا میں اسی وقت پسینے سے تر ہو چکی تھی مجھ پر عجیب گریب سی گھبراہ ٹھونے لگی تھی کون تھا جو میری زندگی میں اور زہر گھولنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اپنی زندگی کبھی بھی خوشی میں نہیں گزاری تھی کرن کے پاپا بھی ایسے ہی تھے سکی مزاج کے تھے اور شاید مجھ پر اس لئے اتنا شک کرتے تھے کہ میں کم عمر تھی اور مجھ سے بائیس سال بڑے تھے میں خوبصورت بھی بہت تھی اس لئے ہر وقت ان کے سکہ نشانہ بنی رہتی تھی انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہ میں کسی دوسرے لڑکے سے چکر چلا لوں گی میں بار بار انہیں رو رو کر یقین دلاتی لیکن انہیں یقین نہیں آتا وہ ہر وقت میرے ساتھ کسی سائے کی طرح ہی رہتے تھے اور جب وہ بیمار رہنے لگے تو ساری جاجات کرن کے نام کر دی اور اس کے کان میں بس یہی بھرتے رہے کی اس عورت کا خیال رکھنا اسے کبھی گھر کی ملکیت نہ دینا اسے پائی پائی سے محتاج رکھنا کہیں یہ بھاگنی نہیں چاہیے خوبصورت ہے اس سے کوئی بھی شادی کر لے گا اور تم اکیلے بے سہارا رہ جاؤ گے میں چاہتا ہوں ساری زندگی یہ میرے نام پر ہی گزارے ساری زندگی تمہاری ماں بن کر رہے یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میرے پتی نے میرے بارے میں اپنے بیٹے کے دماغ میں کسی زہر کی طرح بھرے تھے اور وہ زہر اب کرن میرے ساتھ اُبلتا رہتا تھا اس نے کبھی بھی میری عزت ماں کی حیثیت سے نہیں کی تھی مجھے کبھی اپنی سے میری ڈپٹے پر آگ لگ گئی میں چلاتی ہوئی سہن میں آگ جیسے ہی میری چیک تیز ہوئی برابر والی چھت پر وہی نو جوان کھڑا تھا مجھے چلاتے ہوئے دیکھا تو فوراں سے نیچے اترا اور اپنے گھر کی دیوار لانگ کر میرے گھر میں آگیا اس نے فوراں سے میرا جلتہ ڈپٹہ دور فیکا ورنہ میں بوری طرح سے جل جاتی میں اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اس نوجوان نے فوراں سے سامنے رسی پر پڑی چادر اتار کر مجھ پر لپیٹ دی مجھ سے پوچھنے لگا کی مجھے کہیں نقصان تو نہیں پہنچا میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اچانک اس وقت میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا سامنے کرن تھا اس وقت اس لڑکے کو میرے پاس کھڑا دیکھ کر گصے سے میرے پاس آیا اور اس لڑکے کا گریوان پکڑ لیا اور اس سے گصے سے پوچھنے کو آگ لگ گئی تھی حالان کی ابھی سہن میں میرا گرا ہوا ڈپٹا جل رہا تھا میری بات سن کر اس نے گصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا کہنے لگا تم چھپ رہو سمجھی تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا اس طرح کے ہت کنڈوں سے کسی اور کو بنانا مجھے یہ کہ کر اس لڑکے کا گریوان پکڑتے ہوئے جھنجوڑنے لگا کہنے لگا تم جس مقصد کے لئے یہاں آتے ہونا وہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا میں کہا کرن تم غلط سمجھ رہے ہو میں ماں ہوں تمہاری کیوں مجھے ان باتوں سے جلیل کر رہے ہو میں رونے لگی اس لڑکے نے ایک جھٹکے سے اپنا گریوان کرن سے چھڑوایا کہنے لگا کہ میں انسانیت کے ناتے یہاں پر آیا تھا ان کا دوپٹا جل رہا تھا ان کو آگ لگ سکتی تھی میرا اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے اپنی گھٹیا سوچ اپنی حد تک ہی رکھو تو صحیح ہوگا کرن اس لڑکے سے کہنے لگا تھا کیوں کیا ہوا یہ تمہاری ماں لگتی ہے کیوں آئے تھے یہاں انہیں بچانے دوپٹا جل رہا تھا تو جلنے دیتے تمہیں کیا تکلیف تھی یہ سن کر میں حیرس سے کرن کی طرف دیکھ رہی گا اور میں اگر دیکھوں گا تو میں جرور انہیں بچانے جاؤں گا تم سے جو ہوتا ہے کر لو یہ کہنا تھا کہ کرن نے اس کے موہ پر تھپڑ مار دیا اس لڑکے نے بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا دونوں ہی گسے سے لال ہو چکے تھے یہ دیکھ کر تو میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی بڑی مشکل سے میں نے دونوں کو پیچھے ہٹایا اس لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم جاؤ یہاں سے وہ لڑکا کرن کو بولتا ہوا دروازے سے جانے کی بجائے اس دیوار کو لانگ کر واپس گیا تھا یہ دیکھ کر کرن بڑے عجیب انداز سے میرے پاس آیا میرے دونوں باجو پکڑے اور کہنے لگا اوہ تو یہاں سے بلاتی ہو تم اپنے آشق کو پھر کہنے لگا کہ جو تم چاہتی ہو میں ہونے نہیں دوں گا میں تمہارا گلہ دبا دوں گا کسی شہر میں تمہیں مار کر دف نہ دوں گا لیکن یہ مس سمجھ نہ کی تمہیں چھوڑ دوں گا وہ تو جیسے ساری تمیز ہی بھول گیا تھا اس کے بعد کرن گھر کے بہار تعلہ لگا کر جانے لگا اس نے برابر گھر کی دیوار پر کرنٹ کی وائر لگا دی تا کہ کوئی بھی گھر پر نہ آسکے رات کو میرے موبائل پر ایک ایسا میسیج آیا کی میرے ہوش اڑ گئے اس میسیج پر لکھا تھا کی واش روم میں آؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اب تک میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے کہ کوئی واش روم سے مجھے دیکھتا ہے لیکن یہ شک میرا وہم نہیں تھا کون تھا وہ شخص میرا دل بیٹھنے لگا تھا میں نے موبائل آف کر کے رکھ دیا لیکن پھر بھی مجھے پوری رات نیند نہیں آئی میں جاگتی رہی صبح جب میری نوکرانی آئی تو میں بخار میں پڑی تھی میں نے اس کی منت کی وہے ایک رات میرے پاس رکھ جائے میں بیمار ہوں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے وہے میری بات سن کر مان گئی رات ہوئی کرن کے آنے کا وقت ہوا تو میں نوکرانی کو اپنے کمرے میں چھپا لیا میں نہیں چاہتی تھی کی کرن کو اس بات کا پتہ لگے کی گھر پر میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے میں نے کرن کو کھانا دیا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی کمرے کی لائٹ بند کر دی اور خود کمرے میں چھپ گئی کیونکہ جو کوئی بھی تھا وہے میرے کمرے میں آکر مجھے جھاگتا تھا واشروم میں کوئی کیمرہ نہ تھا میں نے اپنی نوک رانی کو چادر اڑا دی اور اسے واشروم جانے کے لئے کہا وہے واشروم چلی گئی میں اپنے کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ گئی کچھ دیر بعد یہی ہوا تھا میرے کمرے کا دروازہ بڑی آہستہ سے کھلا تھا ایک سکس خود پر کوئی سول اڑے میرے کمرے میں داخل ہوا اور پہلے واشروم کے دروازے کے چھوٹے سے ہال سے واشروم کے اندر جھاکنے لگا میں فورا پردے سے بہار نکلی اور پیچھے سے اس سکس کو دبوچ لیا اور شور مچا دیا سکس مجھے اندھیرے میں نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر مجھے اپنے آپ کو چھڑوا رہا تھا شور کی آواز سے کرن میرے کمرے میں آ گیا جیسے ہی لائٹ کھولی نوکرانی بھی واشروم سے بہار نکل آئی سامنے کھڑے سکس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ مجھے بھی تکلیف دے دی تھی اسے یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی تو وہ بتانے لگا کہ اسے ایک دوسری لڑکی پسند تھی اس لیے اس نے اس سے شادی کر لی تھی مجھے بھی تلاق دے دی تھی لیکن شادی کے چند سال بعد ہی اس لڑکی کی مرطی ہو گئی اور اس سکس نے دوسری شادی نہیں کی اپنے بیٹے کو بھی اکیلے ہی پالا ہے لیکن اس میں مجھے اپنے گھر کے برابر والے گھر میں دیکھا تو اسے میرے بارے میں معلوم ہوا تو اسے افسوس ہونے لگا وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اس ماملے میں کئی بار کرن سے بھی بات کر چکا تھا لیکن کرن نہیں بانا اس لئے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گھر بھیجنا چاہا لیکن کرن کی اس سے بھی لڑائی ہو گئی جب بھی میں نہ ہنے جاتی تھی دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے کمرے کے پوش روم میں جاتی تھی اور وہ دیوار لانگ کر میرے گھر پر آ جاتا تھا پہلے پہلے کی منتے کی کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہ کرے اور میری شادی اس سے کروا دے پہلے تو کرن نہیں مانا لیکن بعد میں اس نے خود میری شادی اس سق سے کرا دی دوستو کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنی واد موسیقی